اسلام علیکم ملوچستان میں کچھ عرصے تک خاموشی رہنے کے بعد گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تشدد کے مختلف واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے تین اہلکاروں اور قبائلی سربراہ سمیت آٹھ افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اس کی تفصیلی ریپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے بیش کریں گے پاکستان میں عدداروں نے بتایا ہے کہ اسلامی تنظیموں نے اتفاق کیا ہے کہ تقریباً تیس ہزار مدرسوں یا مذہبی درسکاؤں کو وزارت تعلیم کی نگرانی میں دے دیا جائے گا جو حکومت کے طرف سے ملک میں دہشتگردی کو ختم کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے امریکی وزر دفاع پیٹرک شینہن نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے امریکی سینٹ کے روبرو شہادت دیتے ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان طالبان کو محفوظ ٹھیکانے فراہم نہ کرے امریکی جوائنٹ سیس آف سٹاف جوزیف ڈینفرڈ نے بودھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی فوجی انصداد دہشتگردی فورس کے طور پر افغانستان میں موجود رہیں کابل میں غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشن پر طالبان کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد نو ہو گئی ہے جن میں تین شہری اور چھے سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں اور ادارے کی انتظامی سربراہ نے کہا ہے کہ بودھ کو کابل میں ہونے والے خودکش حملے میں ان کی تنظیم کاملہ محفوظ رہا ہے بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے دو مرحلے ابھی باقی ہیں اور ابھی سے مولق پارلیمنٹ کی قیاس آرائی کی جانے لگی ہے جنوبی کوریا کے فوج نے جمعیرات کروز بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے بظاہر مختصر فاصلے کے دو بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں یہ تین شہر سرکھیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد حبریں اب تفصیل کے ساتھ پاکستان میں عدداروں نے بتایا ہے کہ اسلامی تنظیموں نے اتفاق کیا ہے کہ تقریباً تیس ہزار مدرسوں یا مذہبی درسکاہوں کو بزارت تعلیم کی نگرانی میں لائے جائے گا جو حکومت کی طرف سے ملک میں دہشتگردی کو ختم کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے نقاد مدرسوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نوجوانوں میں بنیاد پرستی ہو جا کر کرتے ہیں اور انہیں غیر ملکی اور ملکی دہشتگرد نیٹورکوں کے لیے تیار کرتے ہیں پاک فوجی بڑے عرصے سے یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ ان میں سے کچھ مدرسوں کو خفیہ طور پر جنگ جونگ کی تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہیں افغانستان میں لڑائی میں کمک کے طور پر اور بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں مسلمان بغاوت کے لیے پھیجا جاتا ہے امریکہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ نے بہت کروز کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی فوجی انصداد دہشتگردی فورس کے طور پر افغانستان میں موجود رہیں اور جب تک بغاوت مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی وہاں حالات کا جائزہ نہیں جنرل ڈینفرڈ نے کیپٹل ہل میں قانون سازوں کو بتایا کہ افغانستان میں جب تک بغاوت جاری رہتی ہے امریکہ کو وہاں انصداد دہشتگردی فورس کے طور پر موجود رہنا چاہیے امریکہ افغانستان کی اٹھارہ سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے وسط میں ہیں کابل میں غیر سرکاری بین الاخوامی تنظیم کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل پر طالبان کے حملے میں برنے والوں کی تعداد نو ہو گئی ہے جن میں تین شہری اور چھے سیکیورٹی حلکار شامل ہیں ایم آئی کے ترجمان نصرت رحیمی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ بت کے روز کے حملے میں بیس دیگر افراد زخمیں بھی ہوئے ہیں کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم کو حملے کی کوئی پیش کی اطلاع نہیں ملی ہے کمپنی کی عددار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کابل کی دو امارتوں میں تقریباً دو سو کارکن کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کمپنی فی الوقت انتخابات کی نگرانی اور افغانستان میں امن منصوبوں پر کام کر رہی ہے اسی اسنا میں فوجی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انجیو پر حملے کا تعلق امریکہ اور طالبان کے درمیان دوہاں میں ہونے والی باتچیت سے ہے اور امداد ادارے کی انتظامی سربراہ نے کہا ہے کہ بت کو کابل میں ہونے والے خودکش حملے میں ان کی تنظیم کا عملہ محفوظ رہا ہے بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے دو مرحلے ابھی باقی ہیں اور ابھی سے معلق پارلیمنٹ کی قیاس آرائی کی جانے لگی ہے پی جے پی کے جنرل سیکریٹری رام ماتھو کے ایک بیان اور اپوزیشن راہنماؤں کے سرگرمیوں نے اس قیارہ حسائی کو اور ہوا دی ہے اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے جنوبی کوریا کی فوج نے جو میرات کے روز بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے بظاہر مختصر فاصلے کے دو بیلیسٹک میزائل فائر کیے ہیں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پیانگ یونگ نے ایک ہفتے سے بھی کم وقفے میں میزائل فائر کیے ہیں جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک میزائل نے چار سو بیس کلومیٹر اور دوسرے نے دو سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل شمال مغربی پیانگان سوبے سے چھوڑے گئے اور انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا جنوبی کوریا کے عدداروں کا کہنا ہے کہ مزید میزائل تجربوں سے بچنے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے چین نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے چینی سامان پر نئے محصولات کے نفاظ کے اپنے عہد پر عمل کیا تو اس نے تمام ضروری تیاریاں کر لی ہیں جبکہ اس کے چیف تجارتی مذاکراتکار اپنی تجارتی جنگ کے خاتمے کے مقصد سے مذاکرات کے ایک اور مرحلے کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اسی حصہ میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ چین اس تفقہ اتفاق رائی سے پیچھے ہٹ گیا ہے جو اس نے باہمی تجارت پر جاری مذاکرات کے دوران امریکہ کے ساتھ کیا تھا بدھ کو امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے چین پر امریکہ کے ساتھ تیپ آنے والا معاہدہ توڑنے کا الزام لگایا اور خبردار کیا کہ اگر باہمی تجارت پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نہ ہوئی تو اس کا خمیازہ چین کو بھکتنا پڑے گا اسی حسنہ میں صدر ریپنگ کے عالترین اقتصادی مشیر نائب صدر لیو ہی جمعیرات کو امریکی تجارت نمائندے رابرٹ لائٹ سر اور وزیر خزانہ سٹیون منوچن کے ساتھ ایک روز قبل مذاکرات کریں گے جب چین کی دو سو عرب ڈالر لاغت کی درامدات پر محصولات دس فیصد سے بڑھ کر پچیس فیصد ہو جائیں گی ایسے میں جب کشیدگی بڑھ گئی ہے امریکہ نے ایران کے دھات کے شو بجات پر تازی راعت آئیت کرتی ہیں اس بات کا اعلان بودھ کے روز وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوری موہدے سے الگ ہونے کے ایک سال بعد صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکم نامے میں ایران کے لوہے، سٹیل، ایلومینم اور تانبے کے شو بجات کو شامل کیا گیا ہے جن کے برامت سے اسلامی جہمہوریہ کی معیشت میں دس فیصد کی آمدن ہوتی ہے اس سے قبل ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ ان کا ملک افزودہ یورینیم اور بھاری پانی کے زخیرے پر آئیت پابندیوں پر عمل درامت منسوخ کر دے گا جس پر سن دوہزار پندرہ کے بین الاقبامی سمجھوتے کے تحت پابندی آئیت تھی معاہدے سے امریکہ کی علیت کی اور ایران کے خلاف معاشی تاظرات دوبارہ لگائے جانے کے بعد روحانی نے بتکروز کہا تھا کہ سمجھوتے پر دسکت کرنے والے باقی ملک بھی سمجھوتے کا ساتھ نہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان خصوصی تعلقات فروغ پاتے رہیں گے باوجودے کہ اس بات کے کہ ایران کے جہری پروگرام اور برطانیہ کے مواصلاتی نیٹورک سے چین کی وابستگی پر دونوں مملک کے درمیان اختلافات ہیں بود کے روز لندن میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پومپیوں نے کہا کہ وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ اور وزیر آزم تحریسہ میں دونوں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ خاص تعلقات نہ صرف قائم ہیں بلکہ فروغ پا رہے ہیں پومپیوں کے دورے کا مقصد یورپی یونین سے الہدگی کے بعد امریکہ برطانیہ تعلقات پر گفت نشنید کرنا تھا چونکہ اب برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہیں رہا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شروع جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ